ایک امریکل لڑکی کی ویڈیو انسٹرگرام پہ بڑی وائرل ہو رہی ہے جس نے اپنے ہزبن کا علاج انڈیا میں کروا اور کہہ رہے کہ امریکہ میں وہ علاج جتنا مہنگا تھا میں انڈیا میں آئی اور اتنا ہی بہتر علاج یہاں پر مل انڈیا کے میڈیکل کے اندر بھی اگر آپ ترقی دیکھیں تو وہ اب امریکہ کو پیچھے چھوڑ ہے جو انہوں نے کیا ہے یہ میرے مطابق یہ بہت اچھا انیشیٹیف ہے اور اسی انیشیٹیف کو آگے بھی قائم رکھنا انڈیا کی میڈیکل فیلڈ کا ڈنگا اب امریکہ اور کینیڈا میں بھی وجہ رہا ہے اور وہ یہی لوگ یہی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اگر سستے میں اپنا علاج کروانا ہے تو آپ لوگ بہارت میں جو لیکن جب ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی تو انڈیا ان میں تاپ میں جا رہا ہے اور جو تصویر میں لڑکی نظر آ رہی ہے ان کو میں کہوں گا کہ ایک نئی لائف دی ہے پاکستانی ڈاکٹر یہاں کی عوام کو کہتے ہیں آپ انڈیا چلے اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے تو وہ کام ہے مطلب ہمارا پڑوسی ملک کہ وہ اتنا آگے جا رہا ہے ان ٹرمز آف پاور بٹنا وہ ٹکنالوجی ٹوریزم سیاہت اور مطلب سیہت ان معاملات میں بھی وہ کافی آگئے ہیں تو یہ ہمارے لئے خوش آئند بات ہے کہ ہمارا ایک ہمسایا ملک جو ہے وہ اتنا ترقیق ہے انڈینز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں جو ایچ بان بی ویزا چاہتے ہیں اور امریکی جو ہیں وہ ان کو سائنسلان بنانا چاہتے ہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں انجینئر بنانا چاہتے ہیں ایک امریکل لڑکی کی ویڈیو انسٹرگرام پہ بڑی وائرل ہو رہی ہے جس نے اپنے ہزبن کا علاج انڈیا میں کروا کہہ رہے کہ امریکہ میں وہ علاج جتنا مہنگا تھا میں انڈیا میں آئی اور اتنا ہی بہتر علاج یہاں پر ملا اور بطبکہ آپ یہ سمجھ لے کہ سو میں سے میرے پندرہ روپے لگیا اگر میں امریکہ میں کرواتی تو وہ علاج سو روپے کا تھا لیکن میں انڈیا میں کروایا اور مجھے ٹکٹ سمیت پندرہ روپے کا بڑا اور وہ دنیا کے بطار یہ ہے کہ کتنا زیادہ یہ ملک ایڈوانس ہو چکا ہے اتنا سستا علاج اتنا اچھا علاج اگر پاکستان کی بات کرے لیور ٹرانسپرانٹ کی بات ہو ہارٹ ٹرانسپرانٹ کی بات ہو برین سے ریلیٹیڈ جو ہے سرجریز ہو پاکستانی ڈاکٹر یہاں کے عوام کو کہتے ہیں جی یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ مطلب ایک ہمارا پڑوسی ملک کہ وہ اتنا آگے جا رہا ہے کہ مطلب وہ امریکہ جیسے جو کہ سوپر پاور ہے نہ صرف ان ٹرمز اف پاور بٹ وہ ٹکنالوجی ٹوریزم سیاہت اور مطلب صحت ان معاملات میں بھی وہ کافی آگے ہیں تو یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے کہ ہمارا ایک ہمسایا ملک جو ہے وہ اتنا ترقی کر گیا ہے اور یہ ہمارے لیے بھی اچھی بات ہے کیونکہ وہ ہمارے نزدیک ہے اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ ویزا وغیرہ دیتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ دیکھیں نا یہ جو جیگرافیکل مانڈریز ہوتی ہیں پاکستان، انڈیا یہ جسٹ ایڈنٹیفیکیشن ہوتے ہیں کہ یہ بندہ ہے اس پارٹیکولر حصے مطلب خطے سے ہے تو یہ جو احساس ہوتا ہے جس طرح کہتا ہے مطلب دوسرے ویزے تو نہیں دیتا ہے لیکن میڈیکل ویزے دیتا ہے تو یہ بڑی خوشائن بات ہے اگر وہ اتنا ترقی کر رہے ہیں ہمارے ہمسائے ہیں ہم بھی جا کے علاج کراتے ہیں جب میں نے یہ ویڈیو دیکھے امریکن لڑکی کے انسٹاگرام پر پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ امریکن انڈیا کی طریف کر رہا ایسے تو وہ ہر چیز میں کرتا ہے لیکن مجھے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ امریکن میں بھی ٹریٹمنٹ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور وہ پھر انڈیا کی طریف کر رہی اور وہ اتنی زیادہ ایکسائٹڈ بھی ہو رہی تھی کہ میں اپنے شہر کو انڈیا لے کے گئی وہاں پہ میں نے ان کا اتنے سستے میں علاج کروایا کہ میرے پاس وہ پیسے بھی بجگر میرا شہر بھی ٹھیک ہو گیا اور یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائیا کہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ اگر اپنا علاج کروانا ہے تو انڈیا آپ لوگ جاؤ یہ وہی امریکا تھا جو پہلے انڈیا کو کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا میڈیکل فیلڈ میں کیونکہ وہاں کی جو ٹیکنولوجی تھی وہ بہت ہائی تھی لیکن آج انڈیا نے ان کو ٹکر دے دیا امریکن ہوگے کینڈین ہوگے وہ بھی انڈیا میں آ کر اپنا علاج کروا رہے ہیں رہی ہماری بات ہمارے ڈاکٹرز تو پہلے پاکستانیوں کو بولتے ہیں کہ جو علاج یہاں پہ جو بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے وہ یہی سجیسٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ ان اپنے پیشنٹ کو بچانا ہے تو آپ لوگ بہارے چلے جاؤ وہاں پہ ٹریٹ میں بہت سستہ آتھا اور بہت اچھا ہوتا ہے اور اگر ہم انڈیا کے ہوسپیٹرز کی بات کر لیں جس طرح سے وہ امریکن لڑکی نے بتایا ہے کہ وہاں کے ہوسپیٹرز کی تکنولوجی ہے لیٹس قسم کے اتنے صاف ستھر وہاں پہ جو ڈاکٹرز تھے وہ اتنے زیادہ ایڈوکیٹڈ تھے بھارت کی اگر سنسکریٹی کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے بھگوان کا روح اتنے ہمبل اتنے پولائٹ کے الٹا مریض کو بچانے کے لیے اپنی جیب سے پیسہ لگا دیتے ہیں اتنے زیادہ مہنگی ہوتے ہیں کہ وہ کوئی عام غریب انسان افورڈ نہیں کر سکتا بھارت کی بات کر لیں وہاں کے ڈاکٹرز کے چہرے پر ایک سمائل ہوتی ہے جس کو مریض دے کے بھی پاکستان میں یہی ایک نیریٹیو ہے کہ انڈیا جو ہے ہمارا حریف ملک ہے دشمنی چل رہی ہے سیاسی دشمنی کشمیر کے دشمنی لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں اگر میڈیکل کی بات کریں میڈیکل کے لیے روح مٹیریل کان سے آ رہے ہیں انڈیا سے آ رہے ہیں ہمارے آپریشن ٹیٹر کا 50 to 70 پرسن سامان کان سے آ رہے ہیں ہمارے جو ایم بی بی ایس کے بچے جو اور تھرس پڑھ رہے ہیں وہ کون سے پڑھے ہیں انڈیا اور تھرس پڑھ رہے ہیں تو دیکھو وہ کتنے مطلب کی ہمبل لوگ ہیں اگر ہم اپنی بات کریں تو میں تو یہی بولوں گی کہ ایر جب اتنا کچھ ہمارا میڈیکل سسٹروں وہاں سے اتنا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دبائی کے راستے میں ہمیں مہنگا پڑ جاگا تو ایک طرف سے آپ نے ایگو بھی دکھانی ہے دوسرے طرح سے آپ نے فرنشیب بھی نہیں کرنا اور تیسرے طرح سے آپ نے سمان بھی انہیں کا یوز کرنا ہے تو پھر میں یہ کہوں گے کہ یہ لڑائی دشمنی کس لیب میں آپ کو آگے چل کے ڈیٹا دوں گا پروپر ایکنومک ٹائمز کا ڈیٹا ہے بھائی میرا نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ has been slow in addressing the issue of overseas begging iraq and south arabia have complained اچھا much needed foreign exchange تو وہ کہتے ہیں کہ بھائیا کیونکہ باہر جاتے ہیں تو پھر foreign currency میں ان کو بھیک ملتی ہے foreign currency میں کوئی کہیں سے آیا ہے کسی نے ڈالر دے دیا کسی نے پاؤنڈ دے دیا کسی نے یورو دے دیا ابھی لوگ کیا کرتے ہیں وہی پیسہ لے کے پاکستان میں آتے ہیں اور پاکستان میں یہ بھیکاری بن جاتے ہیں لگپتی کروڑپتی actually ان کے بڑے بڑے گھر ہیں پاکستان میں اور یہ پورا خاندان professional beggar ہے اور پاکستان کی سرکار encourage کرتی ہے دیکھو ایک دو ہزار کا انہوں نے passport block کرنے کا انہوں نے بیان باجی block تھوڑنا کریں گے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ پاکستانی diaspora جو overseas پاکستانی ہیں وہ موٹے پیسے بھیج رہے ہیں یہ overseas پاکستانی یہ ہیں جو بھیک مانگ کے جیل میں جاتے ہیں یہ وہ ہیں بھائی آپ کو کیا لگتا ہے پاکستانی جو کہتے ہیں کہ diaspora بہت موٹے پیسے بھیج رہا ہے اور پاکستانی بڑے خوش رہتے ہیں کون سا پاکستانی اتنا qualified ہے جو بہار پتا نہیں کون سی نوکری کر رہا ہے گوگل کا سی او بیٹھا ہے جو موٹے پیسے بھیج رہا ہے پاکستان یہ تو یہی یہ اوبر اوبر چلاتے ہیں پاکستانی یا کوئی چھوٹا سا اپنا سٹور کھول لیا یا اپنا ٹک کا وک کا بلیا نہیں بیچنا ہے اس سے زیادہ پاکستانیوں میں انٹیلیجنس ہے نہیں یہ دیکھو میں غلط بات نہیں کہہ رہا اور کسی پاکستانی کا اگر من خراب ہو میری بات سن کے that was the entire intention یہ دیکھئے پاکستان reportedly has 38 million beggars کراچی میں میں آپ کو data پاکستان کا بتا رہا ہوں اور پھر میں آپ کو ان کا جی ڈی پی کا data بتاؤں گا یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے کراچی میں ایک بھکاری دو ہزار روپے کماتا ہے ایک دن کے ٹھیک ہے جی یہ کراچی کا data ہے لاہور میں ایک بھکاری جو ہے چودہ سو روپے کماتا ہے یعنی کی کیونکہ کراچی is the financial capital of پاکستان سارا کا سارا جی ڈی بھی ان کا سکسٹی سکسٹی پرسنٹ وہیں سے آتا ہے اور سب سے زیادہ امیر شہر ہے پاکستان کا کراچی اس لیے وہاں پہ دو ہزار روپے دن کا ایک بھکاری کماتا ہے کراچی میں وہی بھکاری لاہور میں کماتا ہے چودہ سو روپے ایک دن کے اور اسلام آباد میں نو سو پچاس اب اسلام آباد میں اتنا کم کیوں کماتا ہے کیونکہ اسلام آباد میں بڑے بڑے بیوروکرائٹ رہتے ہیں بڑے بڑے جج رہتے ہیں بڑے بڑے جرنیل رہتے ہیں راول پنڈی وغل میں ہی ہے تو ان بھکاریوں کو ان سے بھی تو کمپٹیشن ہے وہ تھوڑے سینئر بھکاری ہیں تھوڑے جونئر بھکاری ہیں تو اسلام آباد میں بھیک کے لیے کمپٹیشن زیادہ ہے نہ اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کے سلوٹ کر رہا تو میرا نام بدل دینا یہ اوور ٹویل پرسنٹ آف پاکستان جی ڈی پی ہے پاکستان کی جی ڈی پی کا بارہ پرتشت سے زیادہ یعنی کی فورٹی ٹو بلین ڈالرز صرف بھیکاری کانٹریبیوٹ کرتے ہیں